بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بات چیت کروانے کی کوشش کا کیا بنا مراد سعید نے کل ایسا کہا کیا کہا کہ اس کی وجہ کے بنی کے شہباز گل کی طرح اس کے ساتھ بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بھی ہے بیچ میں تشدد بھی ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا آئین کبھی ستیہ ناس ہو چکا ہے تین بندے تحریک انصاف کے سہولتکار اٹھا کے لے گئے علی امین گھنڈاپور کو بھکر سے زمانت تو مل چکی ہے لیکن جس اصل واردات کے لئے گرفتار کیا گیا تھا وہ کیا واردات نکلی سی پیک پر چین کے باشندے پر جو توہین مذہب لگی وہ معاملہ اس کی تفصیل کیا ہے چین کا فیصلہ آگیا وہ بھی کیا ہے اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہے چین کا بھی ہے بیان ایران پر تجارت سے اور جاپان کی وزیراعظم کو بھی بچایا گیا جو عمران خان کا مزاق اڑاتے ہیں کالی چادروں کے ساتھ اور اس بریف کیس کے ساتھ اس بریف کیس نے کیسے جان بچائی لیکن سب سے پہلے موازنہ کرتے ہیں اور اس سے بھی پہلے میں آپ بلکہ مفتی عبدالشکور صاحب کے کیس کی کچھ اپ ڈیٹس بتا دوں کہ میریٹ ہوتل میں ان کی افتاری تھی لیکن این وقت پر مفتی صاحب کے ڈرائیور کو کسی خاص کام پر ایک شخصیت نے بھیجا مفتی صاحب پھر وہ گاڑی خود چلا کے چلے گئے اب ستر کی سپیڈ کا وہ زون ہے وہ علاقہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پر سفر اور مزے کی بات ہے کہ آپ وہ ٹائٹ مارکس دیکھیں ٹرائیک تو وہاں پر بریک کے نشان نہیں مفتی صاحب وزیراعظم وزیرہ وزیرہ وزیستان آپریشن کے مخالف سے یاد رکھے گا ان کی قیادت آپریشن کی گرنٹی جس طرح آپ کو پتہ نہیں کہ معاملہ پرویز مشرف نے امریکہ کو اڈے دیئے تھے تو اس وقت جو فضائیہ کے سربراہ تھے آپ کو یاد ہوں گے محصب امیر تھے جائے وہ اگلے دن پھر آجسے کا شکار بھی ہوئے تو پارلیمنٹ کے سم نے ایک سو ساٹھ کی سپیڈ اور پھر کالی ویگو مارتی ہے وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں پ پرائیور بھی اینڈ ٹائم پر چلا جاتا ہے پینتیس ملین ڈالر کی تقسیم بھی ہے تو میرے خیال میں بہت سارے ڈاٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ سن سمجھدار ہے سارے لوگ جوڑے اسے سب سمجھ آئے جائیں فرانس کی ایک کارٹون کمپنی کے تنز دیکھیں انہوں نے یوٹیو پر وہ چینل چل رہا ہے میں مشہوری نہیں کرنا چاہتا ورنہ آپ کو دکھاتا یہ فری میسنز یہودیوں کی جو اس میں گئے میں ہوکے ہیں اس میں جو ایک ساتھ دکھائی جاری اس میں بلکل پاکستان کو انہوں نے ایک دلال کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ اپنے لوگوں کا خون بہا کر ڈالر کمانے والا اور پھر ستائیس امریکی ڈاکومنٹس بھی لیگ کروا دیئے کہ ڈالر کمانے کے لیے کس طرح کی عوارداتیں کی جاتی ہیں اور پھر یوکرین کا جو صدر ہے اس کا بھی بتایا کہ دیکھیں جنگ میں لوگوں کو ڈال کے خود وہ پیسے بنا رہے ہیں سٹاک ایکشین دکھائی انہوں نے بڑی سکرین پہ وہ تصویر میں سے چل رہی پاکستان بھی نظر آ رہے ہیں اس میں آپ غور کریں تو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا حالات ہوئے بلکل وہی حالات کیے گئے بلکل ایک چیز اس کا اٹھون نے سٹاک بتایا جو باقی ممالک پاکستان کے ساتھ براہ حراس چھے ممالک کر رہے ہیں ان کی معیشت دیکھیں حالات ملدوہ جارجیا کازکستان تائیوان یہ سارے ڈالر کمانے کے لیے پاکستان کو کس طرح پھر ایک مقبول ترین حکومت عمران خان کو فارق کیا گیا چھے فیصد پر ترقی کرتا ہوا گیرا ملک مائنس زیرو سکس پہ اور ہر مقصد ہر طرح سے تباہی بربادی انہوں نے مچا دی وہ وہاں اپنی نسلوں کو سکولوں میں یا تو زرداری کی کرپشن پڑھاتے ہیں یا پاکستان کا ایسا کردار کارٹون سے بچوں کے ذہن میں پیوست کرتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کو دیکھیں نا آپ جھنڈاوں نے دکھا انہوں نے پتا ہوا تا کون سا ملک ہے یہ ذہن سازی یہ جو خارجہ پالیسی کی تباہی انہوں نے نکال ملکی وہ اب نظر آ رہی ہے عرب مبالک دیکھیں سعودی عرب عمرات جمہو کشمیر میں تین سو عرب ڈالر ذرا سنیں سرمایہ کاری گا رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ دوائے ہے ریزرو ایک دو عرب کی وہ منتے ترلے کر کے وہ بھی اور اس نوازشی کو ساتھویں فلور پہ کمرے پہ دولہ کسیزار کا کمرہ دے دیں بس یہ ایک ڈنگیا لتا تپولس مقابلہ یہ ہندوستان سے مقابلہ کریں وہ سات ازار پانچ سو کروڑ کے دو پرالے بیلسٹک مزائل خ کہہ رہا ہے ہماری سکورٹی فورسز کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے تو صلاح جیت کھلائے ہونے رانہ صاحب یا اپنے فیصل آباد گھر سے مربع کھلائیں مرسیڈیز کی پہلی فرسٹ بجلی کے گاڑی جو بھن رہی ہے فائف آنڈر ڈیٹی ایس کیا وہ دیکھیں وہاں ادھر بھن رہی ہے یہاں آٹے کی لائن کا معاینہ شہباز شریف کر رہا ہے مصر میں سہراؤں میں سے وہ نہریں نکال رہے ہیں ان کے سہرا آباد ہو رہے ہیں د لیکن وہ کاشت کے قابل علاقہ بنائے لیا پاکستان میں آباد زمینیں جہاں عام کے باغات چاول اچھی فصل گھیوں لگتے تھے یہاں سے لاکھوں ٹن گندوں کی پیداوار ان آباد زمینوں پر ڈیفنس بیریہ ٹاؤن فضائیہ ٹاؤن اسکری ٹاؤن فلان ٹاؤن فلان ٹاؤن سکی میں بنا بنا کر تبایی بربادی ساری بات ترجیحات کی ہے قوموں کی ترقی میں دیکھیں ترجیحات بدلی گئی ہیں انہوں نے ترجیحات کیا ہے بچوں کی دار نہیں بدل گئی کمیشنر کے گھر کا سرکاری خرچے پر ٹینڈر جاری کر رہے ہیں مطلب کوئی کوئی بتائے سمجھائے کہ کیسے یہ مطلب ممکن اس ملک میں اور وزیر داخلہ کہتا ہے سیکیورٹی دینے والے داروں کے پاس فیلحل سیکیورٹی دینے کی صلاحیت نہیں ہے اچھا یہ نہیں کہتا کہ سیکیورٹی نہیں ہے تھوڑا سے میں نمبر بتا دوں جو کہ اس نے چول ماری ہے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جیں انہیں سمجھیں انہیں بجائل لوگ ہیں بیسکلی پاکستان کی آرمی پانچ لاک ساٹھ ہزار نیوی پچاس ہزار اور ایر فورس ستر ہزار رینجر سولہ ہزار ہے پنجاب کی اور پولیس ہے ایک لاکھ اسی ہزار کے پی کی ایک لاکھ بیس ہے اس طرح ایف سی بھی تیس ہزار بنتی ہے یہ سارا جمع کریں نا آپ چھپن پچاس ایک چھپیس ہزار تو تقریباً دیس لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں آپ کلکلیٹر نہیں ہیں میرے پاس باقی صوبوں کیوں بھی میں نہیں لگاتے اس میں باقی آپ اس میں بجٹ دیکھیں کتنا لگتا ہے پچیس سو ارب اب آپ ذرا خود دیکھ ل ساری سرسول میں آپ کو ان کی وارداد بتاتا ہوں یہ الیکشن میں کار کیا رہے ہیں تاکہ ہر ایک کو سمجھائی کاٹ پروگرام ضرور اس کے کٹنگ کر کے اب لگائیں سیکیورٹی کے اداروں پر خرچ کرتے رہے ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ چبلے مارتا رہا بندہ اس سے پوچھے پر غزوہ ہند کیسے لڑو گے نہ تمہارے پاس صلیت ہے نہ تمہارے پاس پیسے ہیں نہ تمہارے پاس حیار ہے یہ کیسے ووٹر کو چڑی چڑیا چڑیا بنانا نہیں کوشش کرتے ہیں وزیر خز سٹیٹ بینک وزیراعظم تینوں کے سطیفوں میں سے ایک پکڑا جائے گا گیا گرا دیں گے اس کو اور یہ پہلے جو ڈیم والی ورداد کرتے رہے ہیں وہ سپریم کورٹ نے ڈیم کے پیسے جو ہے وہ حکومت کے حوالے اب اس پہ دیکھیں سی پیک آثورٹی والے منصوبے پر نہ صرف کام کی رفتار تیز ہیں بلکہ وہ بتا رہے ہیں جو عمران خان کا منصوبہ تھا اس پہ سی پیک ٹویٹ ان کی آئی ہوئی ہے وہ شیڈول کے مطابق دوزر شبیس دوزر ستائیس میں کم پروپگنڈا جی ساکم نصار پیسے کھا گیا ڈیم والا بابا ہی ہو گیا وہ سب ضائع جیو نیوز نے ڈیم فانڈ اکاؤنٹ کا پیسہ کومی اسیمبلی میں جمع کرانی کے محضور یہ خبر سب سے پہلے جیو نیوز نے دی اندازہ کریں نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے چالیس سال اقتدار میں جان بوجھ کر ڈیم نہیں بنانے دی تاکہ مہنگے مہنگے معیدے کر رہے ہیں آئی پی پی سے اور بھاشا ڈیم کی انہوں نے تعمیر ہو کے ہندوست ہندوستان کو خوش کی آج پانی کا سنتاز کا موجودہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ جب بیچ میں پڑی تو خاص طور پر مسلم ہو گیا مریم نواز صاحبہ نے کمپینڈ چلائی ساکم نصار کے بارے میں کہ فنڈز کے پیسہ لے کے بھاگے یہ لگے رہے ہیں بڑا عرصہ انتہائی بے شرم اور زلالت کے ساتھ پہل وہ پیسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں جو ان کے مطابق لوٹے گئے اب انہیں پیر پکڑ کے معافی مانگنی جائے ساکم نصار کی باشا ڈ تو اس نے کہا تراوی کی وجہ سے ہوں اچھا دنیا میں مغرب میں جو لوگ کام کی نماز کے لیے چھوٹی کرتے ہیں اکثر کافر ممالک میں بھی آپ کو روزے تو وہ لوگ چھوٹ دیتے ہیں آپ کو خود بخود دیتے ہیں آپ ایکسٹر ٹائم لیکن اگر آپ غیر مسلم ہو تو انہیں آپ کے دیکھیں ہمارے ویسے قانونن یا اسلامن انہیں اس چیز کی کمپلشن نہیں ہے لیکن وہ کرنے تو ان کی مرمانی یہ نہ کریں تب بھی آپ اپنا روزہ اپنے لیے رکھے ہیں نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں اسی طرح وہ تراوی پڑھنے گیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا چین کے اس کو پتہ نہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ تبلیغی جماعت میں دیکھیں دعوت دیتے ہیں رخبت دیتے ہیں لوگوں کو دین محبت سے سکھاتے ہیں اندر کیا نہیں وہ پتہ نہیں چائنیز نے کہا وہ سارے مزدور پہلے سے سختی سے تنگ تھے وہ جڑ گے سارے اب وہ معاملہ چلا گیا اور طرف توہین اللہ ہوگی ہے او میرا رب تو وہ رب العالمین ہے اس سے نہیں پڑھتے ہیں لوگوں کی توہین ہوا رہے گی وہ عظیم رات ہے خیر اب پہل چین ان سے پیسی لئے کہہ رہا تھا ہمیں آپ کو اپنی سکیورٹی لے کر آمانا چاہتے ہیں لیکن امریکہ نے لینے نہیں دی وہ کہہ رہا تھے اسلامباد سے بلوچستان تک سارے ہمارے چائنیز لوگ لیکن امریکہ نے کہا نہیں اس طرح چین گھوڑے گا در مدل پہلے بھی تو غیر ادھر ہی ہے اب ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کی بات کریں ہندوستان کی سائیڈ پر جو کشمیروں سے مقبوضہ کہتے ہیں جس پر نرندرہ موڈی کی م برزی سے حق خودرادیت کینسل ہوتا ہے چلے ہندوستان پر تو موڈی مارتا ہے علماء خاموش ہیں یہاں پر جو الیکشن کی خودرادیت کا اب ازاد کشمیر کو بھی سمجھا ہوگی کل کے الیکشن یہ ہوا کیا دیکھیں جس طرح نے لوگوں کو اٹھایا وہ تین بندے اٹھا کے لے گیا اندازہ کریا اور پھر گنڈاپور جیسے لوگ جو کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کے تین لوگوں کو انہوں نے اٹھایا گی لیکن دیکھیں اصل معاملہ کشمیر الیکشن کا ہے اس کا اثر و رسوق تھا فضل و ریمان کشمیر کمیٹی کے چیرمین راچ چالیس لاکھ لسی والا معاملہ تھا وہ ہر صورت میں لی امین گنڈا پرو گرفتار کرنوانا چاہتا تھا تک اس کا بھائی اور والد پہلے شہید ہو چکے ہیں یہ حکومت اور سہولت کاروں نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے بندے اٹھانا اب مراد سعید اس کے بارے میں دو چیزیں دیکھیں ایک تحریک انصاف کا جو سروی جی ریپبلک پولیسی کے دارے نے کیا بڑی حفاظ ٹین انفر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف میں جو سب سے مقبول لیڈر ہے وہ مراد سعید ہے اب میری اطلاعات کے مطابق جو عمران خان کے ویڈیوز کی بھی کچھ ایسی معنی سے سنی ہے کچھ قریبی دوستوں سے کہ جو ویڈیوز ہیں ان میں عمران خان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو اللہ نے صحت دے زندگی دے تو مراد سعید کے حوالے میں سکسیشن پلان ہے کہ اگلا وہ تحریک انصاف میں وہ مراد سعید کی زندگی بھی اسی لئے خطرے میں خاص طور پر جو ابھی اس نے دیک ہیں ٹویٹ بھی کی ہے وہ باتیں بھی جان بوجھ کر اب شباز گل کے تناسب سے جوڑنا چاہتے ہیں تو مراد سعید کو پھر آپریشن کا بھی وہ جو مخالف ہو چاہتے ہیں نہ ہو تو یہ سارے بیانات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں مراد سعید کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے ابھی دیکھیں علی زیدی کے ساتھ جو کیس ہوا کیس کروانے والا اشتیاری نکلا اندازہ کریں ذرا اس نے کہا دس سال پہلے علی زیدی نے میرے سے پندرہ کروڑ لیے تھے پراپٹی کے کاغذات دیئے اب علی زیدی کہتا ہے میں اس بندے کو جانتا ہوں نہ ملو اچھا بندہ وہ بھی کہتا ہے میں بھی نہیں سے جانتا میں ملا کبھی نہیں ہوں شکل نہیں پتا فوری لیکن پرچا بھی ہوا اب اس کو جس طرح گسیڑ کر علی زیدی کو لے کے گئے جس نے پرچا کروایا مسے کی بات ہے جس نے کہا کہ یہ پیسے کس طریق کو دیئے میں نے کس انداز میں دیئے اور کس کو دیئے اس دن علی زیدی پاکستان میں موجود نہیں تھا اس کے اگرم میں ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی اور نے اس کے بی پہ پیسے لیے پتلا لوگ گر چکے اس لیول میں مجھے تو خطر ہے رمضان کی نمازیں قضاء اور جو بچپن کے روزے چھوٹے ان پہ بھی نہ یہ پتلا پرچے کریں اور گرفتاریاں کریں ابھی وقع سمجھت وہ طریقہ انصاف کا کارکون ہے وہ افتاری کرواتا لوگ کے روزے کھلوارہ دیتنا چاہاں اٹھا گے لے خیر ہو وہ واپس آگیا ماشاءاللہ اب دوسرین کی دیکھیں مارداد اور یہ بڑی اہم بات ہے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں مجھے اس میں آپ کی پوری جو نہ توجہ چاہیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے انتخابات کے لیے ووٹ کے اندراج آپ کو بتا ہے اس کی تفصیلات کا ایک پورا ڈاٹا ہوتا ہے وہ پبلک کی ہے انہوں نے اس میں بڑی وردات اس طرح ہے اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تا کہ اس کا آپ ضرور جو چھوٹے چھوٹے پارٹس لوگوں کو ضرور بتائیں اس میں ووٹرز کی ایک لسٹ جاری کرتا ہے الیکشن کمیشن جس میں بارہ کروڑ چھپن لاکھ ووٹر اچھا اگر آپ ان کی اکتوبر دوہزار بائیس میں جو لسٹ جاری کی تھی اس میں دیکھیں دونوں سامنے رکھے آپ کو فرق نظر آجائے ایک سال کی میں نے تو پیسہ لگا کے یہ دوہزار بائیس کی اکتوبر کی جو لسٹ ہے اس میں بارہ کروڑ بائیس لاکھ ووٹر مطلب چھتالیس لاکھ ووٹر جو دوسری لسٹ میں انہوں نے شائع اس میں کھائی گئے اب یہ اٹھارہ سے پچیس سال کے وہ نوجوان ہیں اور دوسری طرح نوے لاکھے قریب خواتین یہ لوگ ووٹ انہیں دینے نہیں دے رہے یعنی ریجسٹر نہیں کر رہے اب پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے دوہزار تیس کے تیس کے الیکشن پر ایک لسٹ جاری کی آپ قسم اٹھا کے بتائیں آپ میں سے کسی کو پتا بھی چلا ہو کوئی خبر آئی ہو کچھ نہیں پتا تھا یہ نوجوانوں اور خواتین کے ووٹ جو انہوں نے تازہ تینین الیکشن کی لسٹ لگائی ہے اس میں بارہ کروڑ ستائیس لاکھ جو کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹرز ہے آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے ساتھ کا تنازع کریں تو چھے مہینے میں پہلے دوہزار بائیس میں بارہ کروڑ سنتالیس لاکھ اب آپ دیکھیں تو پچھس لاکھ جو نوجوان ہے جو دوہزار سترہ کی مردم شماری انہوں نے کروائی تھی اس کے اٹھارہ سال کے ہوئے اس میں بڑی اہم بات ہے اور سے سنیں اس میں مزے کی بات ہے یہ مردم شماری جو ووٹر بارہ کروڑ ستر لاکھ میں ہیں انہوں نے حقیقت میں بجائے آبادی میں چکے اضافہ ہوا نوجوان اٹھارہ سال کا ہوا ووڈ بینک میں اضافہ ہونا چاہیے تھے یہاں انہوں نے کمی کر دی مطلب کم کیسے آبادی ہوئے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ دیکھیں دو کروڑ ووٹر اس وقت جو ہے وہ انٹر ہوا یعنی کہ چالیس لاکھ ووٹر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں آتا رہا مطلب چالیس لاکھ کے حساب سے دو کروڑ پانچ سال میں آج دوہزار تیس ہے چار سر یا تین میلین مطلب تر تالیس لاکھ آنا چاہیے ہر مہینے یہاں الٹا کام ہو گیا اور اس میں ایک کروڑ تیرہ لاکھ خواتین کے ووٹ بھی نہیں ہے خاص طور پر اس میں خواتین وہ جن کی عمر پہنتیس سال سے کم ہے دوسری نوجوان جو اٹھارہ کا ابھی ہوا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بات ہے عورتوں اور مردوں کے تناسب میں ویسے فرق ہو تو الیکشن کمیشن کا کوئی آرڈر ہے سیکشن بارہ اور سیکشن سنتالیس کے تاعت کہ آپ نے خواتین کے ووٹ زگر فرق ہو تو پھر آپ نے کمپینج چلانی ہے بقائے تھا اب دیکھیں یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان عمران خان کے ساتھ یہ سب کو پتا ہے خواتین اور نوجوانوں کا سارا ووٹ عمران خان کی طرف چاہے وہ سندھ کے گھوٹ سے لے کر پنجاب کے میدان گلگت کے پہاڑوں سے لے کر خیبر پختون خان کی چٹانوں میں کوئی لکھے دیتا ہوں یہ بات جا کے آپ آن گراؤنڈ چیک کرنے ہی پھر نوجوان مند ہے عمران خان خواتین عمران خان بزرگ عمران خان یہ دوزہ اٹھارہ میں پینتیس فیصد ووٹر تھا پچیسہ اب تحریکین صاحب کو ووٹ دیا انہوں نے سارا گھر ملائے پی ٹی آئی پی ایم ایلن کے تو یہ باون فیصد نوجوانوں کا ووٹ بنتا ہے مسلمی نون اور پیپلز پارٹی ان کے میں ملا کے کہہ رہا ہوں اب اس حساب سے تو تحریکین صاحب کا ووٹ بہت اوپر چلا جانا چاہیے مطلب یہ پھر وہی والا جو کچھے کے ڈاکوں کا پکے کے ڈاکوں سے مقابلہ اور معاملات پھر وہ ہی ہوں گے الیکشن میں اس طرح جائیں گے تو عمران خان جولائی میں الیکشن کرانے پر یہ امادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جی گرمی ہے شاید وہاں سے ہم ووٹیں بچا لیے ہر معاملہ چھوٹا چھوٹا جماعت اسلامی نے اس پر کوشش کی دو لوگ انہوں نے پی ڈی ایم نے بنائے تین لوگ عمران خان کی طرح سے اجازت چودری محمود رشید باتشید کا محول ہے لیکن فضل الرحمان نے جو کل پریس کانفرنس کر دی اچھا اس نے بڑی عجیب ہوگری پریس کانفرنس کی میں آخر میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے امیر لوگوں کی خواتین کی لسٹ وہ سروے میں دیکھ رہا تھا پانچ سو عرب کے ملکی غیر ملکی احساسوں کے ساتھ مریم نواز پہلے نمبر پر بین ازیر بھوٹو صاحبہ کے ساتھ سے دوسرے پہ فریار تالپور ازاداری کی بہن تیسرے پہ نصر شہباز شہباشی کی بیوی چوتھے پہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی پانچ میں پہ آئیشہ اکرم باجوہ صاحبہ جو ہے زوجہ ان کی چھٹے پہ ساتھ میں پہ ان کی جناب باجوہ صاحب کی مہنور بہو جو ہے وہ ساتھ میں پہ تین نمبروں باقی جو اگلے ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کی ملک ریانس فیملی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ میں نے بتایا ہے کہ نہ اپنا معالی ذاتی یہ سارا کسی بھائی باپ بیٹے چچا اس کا سوسر کا ان میں سب سے خطرناک جو ہیں وہ جو سب سے خطرناک قسم کی جو خواتین ہیں وہ مریم نواز سہمہ میاں نوازشی بھی ڈرتا ہے اس نے چودی نسار نے صرف اتنا کہا تھا کہ اتنا نقصان نون لیگ نے نہیں کو نون لیگ کو عمران خان نے نہیں پوچھا ہے جتنا مریم نے پہنچائے گا چودی نسار کے ساتھ ختم ہوگی اس کی دوبارہ نظر نہیں آپ کو مندال اور خواجہ ساتھ کے ساتھ میں یہ ہوا لیکن وہ پیروں میں گر گیا مریم صاحب اب جہاں کیپٹن سفدر کا معاملہ تو ہوا مریم صاحب ایسے کافی عرصہ ناراض بھی رہے لو میاں صاحب اب پتہ نہیں بھی رازی کیسے ہو کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کی دیکھیں بھائی بھی ہے بتیجی بھی ہے ایک طرف تو بتیجے بھی ہیں تو مریم صاحب صاحب کے پاس بھی شاید میاں صاحب کی کوئی ویڈیو موجود ہے کیونکہ دیکھیں اقتدار کی خاطر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں بھائیوں کو باپ نے بیٹوں کو بیٹوں نے بیٹیوں کو مارا ہے نا سب لوگوں نے تو اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے ایران میں چینی صفیر نے کہا جی کہ ہم ایران کی چین کو تیل تیل کی جو فروخت ہے بغیر پریشانی کے کر رہے ہیں ہم چینی دوسروں ممالک کی طرح نہیں ہے سرمایہ اور کرنسی بلاک کر دیں نہ ہی ہم کسی دوسرے ملک کے کنٹرول میں ہم دونوں ایران اور چین وہ کہہ رہے تھے مدھا ہم غلام نہیں ہیں بھائی کہ ہم دوسروں کی ڈکٹیشن لیں مولانا فضل نے مولانا کی پیس کہا ہے کہ میں بات کر رہا تھا اس میں دیکھو اس تو کھل کے نام لے رہا تھا جس طرح وہ سابق باجوا صاحب کا فیض کا بتا رہا تھا کہ کس طرح ہم اس کو تاریخ دے رہے تھے اس تاریخ کو عمران حان کی حکومت چلی جائے گی اس طرح کو عدالت ہو جائے گئے مدھا اب دیکھے کہ اس طرح بغاوت کا مدھا الیکشن مدھا اس طرح حکومتیں گرانے کا فل فور منصوبہ ایک بزرگ آدمی ہے مدھا اس کی عمر تو پتہ نہیں پچانوے یا دو سو سال عمر ہوگی فضل نے مان کی وہ کہہ رہا ہے اپنے مو سے پی ڈی ایم کا صدر کہ میرے ساتھ یہ معاملہ یہاں ہونا تو یہ چھئی کوٹ مارچنل پکڑے ان مندوں کو جس طرح حکومتیں منتخب گرانے کے لئے ڈیل کر رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں لیکن مجالعہ کو پوچھے اور وہ بھی کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہاں وہ اچھا حکومت اٹھا دیں گے ٹھیک ہے حکومت نہیں اٹھائی تو پھر شور ہے مطلب عجیب و قریب معاملات ہے یقین کریں سمجھ سے باہر ہوتی ہے کس طرح کر لیتے ہیں سارا کچھ احسان آپ ناخاص کہا لکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ